السلام علیکم اچھا وہ ٹوپک کے نام ہے ہائیڈرو سٹیٹس سکیلٹن جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے سب سے پہلے ہائیڈرو سٹیٹس سکیلٹن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سکیلٹن جس میں ہارڈ پارٹ نہیں ہوتا اگر ہارڈ پارٹ نہیں ہے کوئی بون نہیں ہے کوئی کارٹیلیج نہیں ہے تو ان کے اندر پانی ہوگا فلویڈ ہوگا جو موجود ہوگا فلڈ ہوگا گیسٹرو واسکولر کیوٹی جسم کے اندر خالی جگہ میں یہ پانی موجود ہوگا اور یہ پانی ایکٹ کرے گا ایسا سکیلٹن کے طور پر جیسے نائیڈیریا میں یہ آپ کو نظر آتا ہے سی اینی مون میں نظر آتا ہے اور ارث وام کے اندر آپ کو ایسا سکیلٹن نظر آتا ہے جیسے یہ آپ کے سامنے سی اینی مون ہے یہ سی اینی مون کے اندر خالی جگہ جس کو سی لوم کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے ماؤت کی مدد سے سارا پانی اندر لے کر جائے گا سمندر کا جیسے پانی اندر جائے گا یہ پوری سیلوں پانی سے بھر جائے گی پھر ماؤت کو کلوز کر دے گا اور اپنے سرکولر مسل کو کنٹریکٹ کرے گا جیسے کنٹریکٹ کرے گا تو یہ ایک جگہ پہ چپک جائے گا اپرائیڈ سٹیچر کے اوپر تو یہاں پہ اپرائیڈ سٹیچر پہ لے کر آنے کے لیے پانی میں مدد دی ہے آپ ایسے سکلٹر کو رام دیتے ہیں سی اینی مون ہے تو سب سے پہلے کیا کیا دے فیل دیر گیسٹرو واسکولر کیاوٹی یہ خالی جگہ سی ووٹر سے بھر دی ہے اس کے بعد کیا کیا سرکولر مسل کو اس نے دیکھا جائے جو ارینج ہوتے ہیں سرکولر فارم کے اندر آراؤنڈ دا بوڈی پھر انہوں نے کیا 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 کنٹریکٹ کیا سرکولر مسل کو کنٹریکٹ کیا کنٹریکٹ کرنے کے بعد جیسے کنٹریکٹ سرکولر مسل جو اکڑے ہوئے سرکولر مسل ہیں انہوں نے پریشر لگایا اور پریشر جو موجود ہے پریزنٹ ان کیوٹی ہے جنہوں نے منٹین کیا کہ اس کو بیٹا ہے اس کی اپرائیٹ سٹیچر کو ایک جگہ پہ چپکانے میں مدد دے دی ہے اس کے بعد آجتا ہے ارث ورم ارث ورم آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں ارث ورم کی جو بوڈی ہوتی ہے سیگمنٹ فارم میں ہوتی ہے اور ہر سیگمنٹ کو سیپرٹ کرنے والا سیپٹا ہوتا ہے کیا موجود ہوتا ہے دیکھوڑ سیپٹا ہے جیسے یہ ایک سیگمنٹ کو بڑھا کر کے دیکھا جائے تو اس کے بعد سرکولر مسل بھی ہیں سی ایم لکھا ورمسل بھی ہیں اور لونگیٹوڈنل مسل بھی ہیں ان کے جتنے بھی دیکھا جا چھوٹے چھوٹے جو آپ کو کمپارٹمنٹ ہے جیسے یہ میں آپ کے سامنے بنایا they have fluid filled compartments which are separate through جو کیوں separate کرنے والا کون ہے سپٹا ہے اس کے وقت دو طرح کے muscles ہیں circular muscle بھی ہیں اور longitudinal muscle بھی ہیں circular muscle اگر دیکھا جائے یہ والے ہیں جیسے ہی contract کریں گے تو جو ان کے body ہے جو ان کا compartment یہ elongate ہو جائے گا لمبا ہو جائے گا contract circular muscle elongation of compartment elongated والے muscle جب بھی contract کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے compartment کیا ہو چکا ہے تو contracted longitudinal muscle causes shorten of compartment تو کبھی elongate ہوگا کبھی shorten ہوگا تو ان دونوں کے change ہونے کی ورہا سے alternative contraction relaxation سے ایک wave structure بنے گا اور وہ جو wave ہے through which earthworm move کرتا ہے ان سوئل تو جو آپ کے سامنے دو muscle کام کر رہے ہیں ایک circular muscle بھی کام کر رہے ہیں ایک longitude دونوں کی ورہا سے یہ اپنی body کو سکڑاتا بھی ہے اور پھیلاتا بھی ہے اور پھر wave کتنا یہ move کرتا ہے سوئل کے اوپر اس کا نام کے earthworm ہے یہ بڑی دوہ short اور long میں دونوں ٹائم میں آ چکا ہے جس کا نام کے hydrostatic skeleton ہے جزاک اللہ و خیر زاک ڈیدیو ڈیڈیو ڈیڈیو ڈیدیو ڈیڈیو ڈیو ڈیو